اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہمارے کچھن میں بنا ہے ایک بہت ہی جھٹ پر تیار ہونے والا میٹھا بہت ہی شارٹ ٹائم میں یہ میٹھا تیار کیا جاتا ہے اور چلی اس کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک ہاف رول جو ہے وہ میری ویسکٹ کر لیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں اور اگر آپ نہ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ہاف ٹین مکس کوکٹیل کپ جو بڑا والا ٹین ہوتا ہے وہ ہاف لیا ہے ساتھ میں اس کا سیرپ بھی لیا ہے اور اس کا سیرپ الگ سے بھی لیا ہے اگر ہم اس کی ضرورت ہوئی تو ہم اسے یوز کریں گے دو سو ایمل کا کریم کا پیکٹ لیا ہے میں نے اور ہاف کپ یہاں پر میں نے کنڈینس ملک لیا ہے اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک نہ ہو تو آپ اسی ہوئی چینیز میں استعمال کریں گے اور دانے دا شگر استعمال نہیں کیجئے گا اس کو مکس کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا تو یہ بہت ہی جلدی تیار ہونے والا میٹھا ہے جھٹ پٹ بس آپ میٹھا اس کو تیار کریں اور تھنڈا کریں اور سرف کریں یہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو کریم اور کنڈینس ملک ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آپ کنڈینس ملک کی جگہ کیسٹر شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہاں پر فروٹ کوکٹیل ایڈ کروں گی اور اس کا سیرپ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کی کونسسٹینسی ابھی بہت آپ کو پتلی نظر آئے گی لیکن یہ جب ہم اس کو بسکٹ کے ساتھ سرف کریں گے تو بسکٹ اس کا سارا پانی جو ہے وہ اپنے اندر ابزورب کر لے گا اور یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ بسکٹ ایڈ نہیں کر رہے تو آپ اس کا سیرپ یوز نہیں کریں گے یہاں پر میرے پاس سیو ہے جسے میں نے سلائسیز میں کٹ لیا ہے اور اس کو بھی اس میں مکس کریں گے اگر آپ کے پاس بنانا ہو یا پیچ وغیرہ ہو یا چیکو ہو تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فروٹ آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کی اسیمبلنگ کریں گے سب سے پہلے میں نیچے بسکٹ کی تہہ لگا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو بسکٹ کو کرش کر لیں اور اس طرح سے بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اب تھوڑا تھوڑا میں ان کے اوپر سیرپ ڈالوں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم اس میں اپنا جو مکسچر جو ہم نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھا ہوئے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بہت ہی جلدی تیار ہونے والا میٹ ہے اور اس میں آپ کو کوکنگ بلکل کرنی نہیں پڑتی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار مٹھا تیار ہوتا ہے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا اور یہاں پر ہم نے اب چل جو ہمارا کریمی ٹرائفل ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا نیچے جو بسکٹ ہے وہ سوفٹ ہوں گے اس میں جو سیرپ ہے وہ بسکٹ ایبزورپ کر لیں گے اور یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا آپ چاہے تو اسے جیلی کی ساتھ بھی گانش کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہاں پر کچھ نٹس ہیں بادام ہیں اس میں اور میں اسے بادام سے جو ہیں وہ گانش کر رہی ہوں آپ اسے جیلی سے گانش کریں اور اپنی مرضی کے اس پر نٹس ڈالیں جس طرح سے آپ کو اچھا لگے آپ اسے ڈیکوریٹ کریں بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ